بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اعترام پاکستان تحریکہ صاحب کے چیرمن پریسٹر کوہر اشتیارت صاحب جو ہمارے آئیل ایف کے پریزنٹ ہے شاداق جعفری صاحب ہمارے ایم ایف جعب بار کے ممبر چنگیز کاکر صاحب سردار لدیف کوسا صاحب علی مطر صاحب میں کوئی نبی گفتگو نہیں کروں گا میں نے مجھے اندازہ ہے گرمی کتنی ہے آج شرم کی بات ہے کہ ہمارے اس کنونسن کا یہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ انصاف کو انصاف دو پاکستان کس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ آج ہمیں اس بات کو ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے کہ انصاف کو انصاف چاہیے جب پوری قوم ان ججوں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ ہمیں انصاف دے گئے آج ہمیں ان کے انصاف کے لیے دعا ماننی پڑتی ہے آج ہمیں ان کے انصاف کے لیے کٹ کرنے پڑ رہے ہیں آج ان کے لیے انصاف پاکنے کے لیے ہمیں آج گتلا کے ساتھ بیٹھ کے کٹکوں کرنی پڑ رہی ہے یہ سوسائٹی کی تنظری اور اس ملک میں ان قوتوں کے انتشار کا ایک کھلا تماشا ہے جو اس ملک کو کھوکنا کر رہا ہے اس ملک کی جو نظام کی بوسیدگی ہے وہ واضح ہے کہ آج ہم کھڑے ہو کے اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ انصاف کو انصاف چاہیے مجھے یاد ہے میں نے جب پہلی دفعہ الیکشن لڑا مجھ میں کیس ہوا اسی ہائی کورٹ کے ایک جج جو کہ اس وقت کے وزیرحالہ کے بہت قریبی تھے اور یہ ڈکٹوٹریل ریجیم کی بات ہے مجھے الیکشن ملک نے دیا گیا پھر میں فل پینچ میں گیا اور مجھے چیف منسطر میں کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ چیف جسٹ تجھے کیسے لڑنے دے گا کیونکہ میں اسے کہوں گا اور یہ تجھے الیکشن نہیں لڑے دے گا اور مجھے نہیں اجازت ملی اس کے بعد جب میں سپریم کورٹ میں پہنچا تو مجھے یاد ہے ایک جج جس کا نام بگوان دارستہ انہوں نے مفیصلہ کیا اس وقت کے ریجیم کے خلاف کیا اس وقت کے وزیرحالہ کے خلاف کیا اس وقت کے وزیرحالہ کے خلاف کیا اور میں الیکشن لڑا ایسے جج موجود تھے کئی ایسے ایم ایز موجود ہیں جنہوں نے ڈکٹوٹریلز ریجیم میں جو ان کو پناہ ملی تو وہ انہی عدالتوں میں ملی جو ان کو ہیلپ ملی تو انہی ججوں سے ملی جو انہیں جمہوریت کے سبر پہ راستہ کرنے میں آسانی ہوئی تو انہی ججوں اور انہی عدالتوں کی وجہ سے ہوئی آج اس مرد میں یہ نظام ہے کہ چھے جج خط لکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہماری فیملیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج سرگودے کا جج خط لکھنے پہ مجبور ہے آج میاں والی کا جج خط لکھنے پہ مجبور ہے آج پروچستان کی ہائی کورٹ کہتی ہے کہ مداخلت ہے آج اینڈ ایو ایف پی کی حدیق کہتی ہے کہ مداخلت ہے اور میں یہ سمجھ نہ ہوں کہ کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ مداخلت نہیں ہے میرے دوستوں آئی ایل ایف کے ڈان سارو آئی ایف کے وارئرز میں آپ کو کہہ دوں آپ ہی وہ آخری امید ہیں جو انصاب کو انصاب دلا سکتے ہیں اس قوم کو ایک لیڈر چاہیے تھا وہ لیڈر مل گیا اور اس لیڈر کا نام عمران خان ہے عمران خان نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ نہ صرف آپ کا لیڈر ہے وہ مسلم امہ کا لیڈر ہے اور اس لئے آج وہ جہر میں ہے کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس ورد میں عدد کا کوئی کیس ہو اور عدد کے کیس کے اندر دونوں میاں بیوی کو سزا ہو جائے یہ اسی ملک میں ہو رہا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے یہ قوم دیکھ رہی ہے آنے والی نسل دیکھ رہی ہے اور میں قاضی بائزی صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ قاضی صاحب آپ یہ مت سمجھئے کہ لوگ آپ کو دیکھ نہیں رہے آپ کو بہت شوق ہے کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں آپ کو خود سرائی کا بھی شوق ہے خود نمائی کا بھی شوق ہے مگر یاد رکھئے گا ججوں کے فیصلے بولتے ہیں آپ جو فیصلے کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں آنے والی نسلیں اس کو دیکھ رہی ہیں تو سوچ سمجھ کے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فیصلہ کیجئے گا میری آپ دوستوں سے گزارش ہے آئی ایل ایم والوں سے گزارش ہے کہ یہی وہ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف جس کا چیپن یہاں بیٹھا ہے جسے عمران خان میں نمزت کیا ہے اور یہ ایک وکیل ہے یہی دلچنوں امنیں موجود ہیں یہاں اوپر سٹیک پہ وہ سب وکیل ہیں بہت سے لوگ ہیں جن کو پانچ سنتالیس پہ ہرایا گیا وہ بھی وکیل تھے ایم پی ایس کے ٹکٹ دیئے ایم بن ایس کے ٹکٹ دیئے پاکستان کی کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس میں وقلا کی اتنی بڑی تعداد ہے کتنی اس پارٹی میں ہے آپ کو مجاہل ہیں جنہوں نے جب ضرورت پڑی عمران خان کو جب ضرورت پڑی اس قوم کو تو ناصرہ مدالسوں سے نکل کے مدال میں آکے ہماری ٹکٹیں لے کے اس وقت جب خوف سے کوئی ٹکٹ نہیں لیتا تھا جب در سے کوئی ٹکٹ نہیں لیتا تھا جب لوگ پریس کانفرنسز کر رہے تھے آپ مقلا ہیں جنہوں نے ٹکٹ شلی آپ مقلا ہیں جنہوں نے الیکشن لڑے میں سمجھتا ہوں کہ اس جہاد میں بھی آپ نے ساتھ دیا اور آٹھوری کو یہ رسلہ ہو گیا کہ جینے سعود دے پریس کانفرنس تشدد کوئی عمام کو نہ روک سکا عمام نکلی عمام نے آپ کو ووٹ دیا آپ جیت گئے آپ کا الیکشن چوری ہوا آپ کا منڈیٹ چوری ہوا اور ہم پھر انصاف مانگتے رہ گئے آج بھی دیکھ رہے ہیں مگر نیاب محمد یہ ہے کہ انصاف کو انصاف کی ضرورت ہے آپ ہیلت کریں گے ان ججز کو آپ کو متحد ہونا پڑے گا آپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور میں تمام مقلا کو کہتا ہوں جو نوجوان ہیں پاکستان تحریک انصاف بھی مستقبل ہے پاکستان کا پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو چاہے پریکٹیکل سیاست کرنی ہے چاہے اپنے مقلا کی سیاست کرنی ہے اور یہ جو آپ کے الیکشن ہونے جا رہے ہوں گے آپ اپنی طاقت کا بھربور مظاہرہ کریں تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ آئیدن کے مقلا کتنے ہیں عمران خان کے چاہنے والے کتنے ہیں اور پھر اکٹھے ہونا ہے چاہے کوئی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے مگر انصاف تو چاہیے ان جنوں کو سپورٹ چاہیے وہ جب تک آپ مل کے نہیں کریں گے تب تک ممکن نہیں ہے خان صاحب جب بھی ملتے ہیں خان صاحب کو ایک ہی تشمیش لاحق ہے وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کو جگانا ہے پنجاب کو نکالنا ہے آٹھ فروری کو پنجاب نکلا تھا اور پنجاب نے مو گھما کے رکھ دیا تھے سب کے جنہوں نے آپ پہ تشدد کیا تھا اب بھی اگر خان کو نکالنا ہے تو پنجاب کے مقلہ کو نکلنا پڑے گا پنجاب کی عوام کو نکلنا پڑے گا اور آپ مقلہ کو آئے دوبارہ جیسے دموکریسی کی رسٹوریشن کی تحریک آپ نے چلائی آپ نے کامیاب بڑھائی جج رسٹور ہوئے آپ کی طاقت سے آپ کی حمد سے آپ ایک نئے انقراب لے گیا ہے اس ملک کی تحریک پہ آج بھی آپ نے نکلنا ہے آپ نکلیں گے اب آپ نکلے گی ججوں کو تحفظ محسوس ہوگا ججوں کے پیچھے کھڑے ہوئے اور اس جج کے پیچھے جو آئین کے لیے کھڑا ہے جو انصاف کے لیے کھڑا ہے جو آپ کے لیڈر کو آپ کی قوم کو آپ کے ملک کو اور رول اپ لاؤ کے لیمنٹ کرنا چاہتا ہے ایسے ہر جج کی مدد کیجئے وہ دن دور نہیں کہ جب انصاف دینے والوں کو انصاف مل جائے گا اور پھر آپ کو انصاف ملے گا اور جب آپ کے تھو ہمیں انصاف ملے گا تو پھر عمران خان بھی باہر آئے گا تو یہ وہ انقلاب ہے جو آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے مجھ سے وعدہ کیجئے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کیجئے ہاتھ کھڑا کر لیجئے گرمی ہیں ہم معذور نہیں ہیں آپ میرے بھائی ہیں ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کیجئے کیا آپ انصاف کو انصاف دلائیں گے کہ نہیں کیا آپ ججوں کی سپورٹ کریں گے یا نہیں کیا آپ رول اپ لاؤ کے لیے کڑے ہوں گے یا نہیں کہ آپ عمران خان کی رہائی کے لئے جد و جہد کریں گے یا نہیں کہ ہر وہ حصیل جو بچی ہماری اندر ہے ہر حصیل جو نوجوان ہمارا اندر ہے ہر وہ حصیل جو بے گناہ اندر ہے ایک دفع آخری دفع ہاتھ کھڑا کریں دوروں ہاتھ اٹھا دیں اور کہیں انشاءاللہ آپ سب بلکہ جد و جہد کریں گے انشاءاللہ انسان پر انسان پنجاب نکلے گا غیلپ نکلے گی طریقہ انسان نکلے گی انشاءاللہ 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 شکریہ